اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم والدین کے حقوق والدین کے ساتھ حسن سلوک کا موضوع ہمارا چل رہا تھا درس حدیث میں چلانچہ آج کی حدیث میں واقع سمات فرمائیے عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم ابوک سیدنا جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صاحب نے عرض کیا کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے میرے حسن سلوک کا لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق دار کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا امک تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حق دار تمام لوگوں میں سے تیری ماں ہیں انہوں نے پھر عرض کیا ثم من ان کے بعد کون ہے پھر کون فرمایا پھر آقا نامدار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک پھر بھی تیری ماں پھر ان صاحب نے عرض کیا اس کے بعد پھر کون ہے پھر آق صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا امک تیری ماں پھر بھی تیری ماں انہوں نے چوتھی دفعہ عرض کیا علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق دار کون ہے فرمایا اس کے بعد تیرا باپ تو والدین خصوصا والدین میں سے والدہ اس کا حق جو ہے وہ خدمت میں خدمت کی زیادہ حق دار ہے حسن سلوک کی زیادہ حق دار ہے کیونکہ بچوں کی پرورش میں والدہ کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں والد کی قربانی اپنی جگہ پر میں کوئی شک نہیں ہے جو گھر کا نظام ہے وہ والد کے بغیر نہیں چلتا ہے والد گھر کے معاشی نظام کا کفیل ہوتا ہے اس کی حمیت اپنی جگہ لیکن پرورش میں بچوں کی تربیت میں کہ نو مہینے کی کٹھن ایک پیٹ میں اٹھا کے رکھنا اور اس کے بعد دودھ پلانا پرورش کرنا سردی کی سخت راتوں میں بچہ پشاف کر دے تو بچے کو خوشک جگہ پر سولانا اور خود گیلی جگہ پر سو جانا یہ والدہ کی قربانیاں ہیں اس لئے والدہ کا تین درجہ حق زیادہ بہن فرمایا اس کے بعد فرمایا تیرے والد کا حق ہے ایک اور دوسر میں آتا ہے کہ اس کے بعد قریب رسدہ جتنا عشتہ قریب ہوگا اتنا وہ حسن سلوک کا زیادہ حق دار ہوگا برحال والدین اور والدین میں خصوصاً والدہ کے ساتھ حسن سلوک کو بہترین انداز میں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جامع انداز میں بیان فرمایا کہ والدہ کا کیا حق ہے والدہ جس نے اتنی محنت سے مشکتیں اٹھا کر اولاد کو پالا ہے جب ان کو ضرورت ہے تو ان کی پھر خدمت کے سنداز میں کی جائے کہ ان کو افتق نہ کہی جائے اور ان کو راضی رکھا جائے ان کو ناراض نہ کیا جائے اللہ ملکہ نے کی توفیق نصیب فرما جائ Canad ملکہ نے کی противی کو بڑا ہے دنگ ؟ جائے